مومن کی غزل گوئی تو سب سے پہلے میں مقتصر طور پر غزل کا تعریف پیش کروں گا گرچہ میرا انداز و بیان شوخ نہیں ہے گرچہ میرا انداز و بیان شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات غزل کے معنی ہے عورتوں سے بات کرنا عورتوں کی بات کرنا اردو غزل جب وجود میں آئی تو ظاہر ہے اس کا ایک خاص میدان تھا اس محدود میدان میں وہ سفر کرتی رہی لیکن دھیرے دھیرے بعد میں اردو کے تمام مسائل زندگی کے تمام مسائل اردو غزل میں سموئے گئے ہیں اردو غزل کے بارے میں کسی نے کہا کہ غزل کی گردن مار دینی چاہیے ہیں کسی نے کہا کہ غزل ایک نیم وحشی سنف زخن ہے اور کسی نے کہا کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے بہرحال غزل دھیرے دھیرے اپنے اندر سارے دلی جذبات اور کیفیات کو سموتے ہوئے زندگی کے تمام مسائل زندگی کے تمام مسائل کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے ایک لفظ محبت کا ادنہ یہ فسانہ ہے سمتے تو دلِ عاشق بکھرے تو زمانہ ہے غزل میں ذات بھی ہے اور کائنات بھی ہے غزل میں ذات بھی ہے اور کائنات بھی ہے تمہاری بات بھی ہے اور ہماری بات بھی ہے بہرحال آج ہم مومن کے غزل گوئی پر تفسرہ کریں گے تو کائنات کو اگر قدرت کے ایک حسین نگاہ کا نام دیا جائے تو شاعری کو ہم دلی اور ذہنی کفائف کا ایک کامیاب ذریعہ مانتے ہیں اردو غزل میں مومن کا ایک ممتاز مقام ہے انہوں نے اردو غزل میں ایک نیا رنگ پیدا کیا جو دوسرے شاعروں کے یہاں کم ملتا ہے مومن کی غزل میں رنگ برنگ مزامین نہیں پائے جاتے ہیں ان کے یہاں موضوع غزل حسن و عشق ہے اور اس کی مختلف کیفیتوں کو وہ بیان کرتے ہیں ان سب کو انہوں نے شاعری میں اس طرح سمویا ہے کہ موضوع کے قدیم اور محدود ہونے کے باوجود اس میں رنگہ رنگی اور رنگینی پیدا ہو گئی ہے مومن کا موضوع زیادہ تر عشق مجازی ہے حسن مجازی ان کے یہاں روایتی نہیں ہے بلکہ اس میں ان کی ذاتی تجربات ہیں اس طرح ان کا محبوب مقدس اور آسمانی چیز نہیں ہے بلکہ ان کا محبوب صاف طور پر ایک عورت ہے نقاب، برقہ، چلمن کا ذکر ان کے اشعار میں اکثر ملتا ہے نیاز فتح پوری کا خیال ہے کہ مومن تغزل کے اعتبار سے سب سے بڑے غزلگو تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ اردو شائری مومن نے زندگی کا ہر تجربہ جمالیاتی رنگ میں پیش کیا ہے انہوں نے غزل کے عام استعاروں سے ہٹ کر پیش کیا ہے مومن کی غزلوں میں سب سے زیادہ جو چیز متوجہ کرتی ہے وہ ہے ان کا لطیف احساس اور جمال ڈاکٹر عبادت بریلوی لکھتے ہیں کہ مومن اس خسم کو جس میں بھی دیکھا ہے اور محبوب کی ہر عدہ کی تصویر کشی کرتا ہے مثال کے طور پر یہ شیر دیکھیں ہے دوستی تو جانب دشمن نہ دیکھنا ہے دوستی تو جانب دشمن نہ دیکھنا جادو بھرا ہوا ہے تمہاری نگاہ میں بہرحال مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مومن کے اشعار سے ان کی علمیت کا بھی ظہار ہوتا ہے ہوتا ہے وہ متعدد علوم کے ماہر تھے علم نجوم ان کا خاص مشغلہ تھا وہ اپنے اشعار میں نجوم کی باتیں لکھتے ہیں جو دوسرے کے لئے ناقابل فهم اشعار بن جاتے ہیں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی ہم اردو غزل پر گفتگو کریں گے مومن کا نام ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے گا اور ہم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں اور اردو شائری پر اور خاص کے جب ہم اردو غزل کی بات کریں گے تو مومن کی اردو شائری کے بغیر ان کے لطیف جمال احساس کا کیف ہم نہیں لے سکتے جب تک کہ ہم مومن کے اشعار کو نہ پڑھیں بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو شائری کا وجود جب تک زندہ ہے اردو شائری پر جب بھی گفتگو ہوگی ہم خاص کر اردو غزل پر جب بھی گفتگو ہوگی مومن کے بغیر ہم اردو غزل کو مکمل نہیں بنا سکتے ہیں اس لئے اردو میں اور خاص کر اردو شائری میں مومن کا نام ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے گا اگلی بار جب میں ملوں گا تو پھر دوسری دوسرے ٹاپک پر آپ سے گفتگو کروں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ